موسیقی اندور کا پرسد خجرانہ مندر بہت پرسدہ ہے پچھلے بیس ورشوں میں تو یہاں پر درشن آرتیوں کا لگاتار تاتا لگا رہتا ہے اور ہر ورش یہاں آنے والوں کی سنکھیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے یہاں پر چڑھنے والی دھن راشی میں بھی بہت وردی ہو گئی ہے ہر سال جو راشی یہاں چڑھائی جاتی ہے اس کا آنخڑا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یہاں پر سرکار دوارہ بھی کئی کام کرائے گئے ہیں اور خجرانہ مندر کا اتنا عدیق وستار ہو گیا ہے کہ اس نے ایک بڑے دھرم چھتر کا روپ لے لیا ہے یہاں پر ایک بھجنالے بھی چلائے جاتا ہے جس میں سیکڑوں شد دالوں پرتی دن بھوجن کرتے ہیں اس کے علاوہ انگتیو دھیاں بھی یہاں پر سنچالت کی جا رہی ہیں اب سوال اس بات کا ہے کہ ایسا کیا ہے خجرانہ مندر میں جس کے قارن خجرانہ مندر میں لاہوں کی سنکھیاں میں درشنارتھی یہاں پر آتے ہیں یہاں کے بارے میں یہاں پرچلت ہے کہ گنیش جی کے سامنے جو بھی منت مانگی جاتی ہے اسے گنیش جی عوش پوری کرتے ہیں یہی وضع ہے کہ یہاں پر منت مانگنے والوں کا تاتہ لگا رہتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر منت مانگنے والے آتے ہیں اور وہ اپنی منت پوری کرنے کے بعد یہاں پر بھگوان کو بھیڈ بھی چڑھاتے ہیں یہی وضع ہے کہ پرتیورش کروڑوں روپیاں بھگوان گنیش جی کے چڑھنوں میں چڑھایا جاتا ہے اور اب تو یہ حالت ہے کہ خجرانہ مندر کا اتنا عدیق وستار ہو چکا ہے کہ ایک وشال پریسر کا روپ لے لیا ہے مندر نے دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے بیس سالوں میں خجرانہ مندر کا جو وستار ہوا ہے اس سے یہی صدد ہوتا ہے کہ یہاں آنے والے ہر درشنارتی کی منت عوش پوری ہوتی ہے